محمد صاحب صاحب ہمارے غیر عمدی مسلمان تھا یہ میرے صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں محمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام صاحب میں جاننا یہ میرا زالہ کہلہ سنو جماعت سے اور میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں اچھا جی ہاں جی تو میں اس بات کی تحقیق کرنا جاتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو غیر مسلم قسم نابع قرار دیا ہوئے اس کی کیا وجوہات کیا ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اچھا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد صاحب صاحب جزاک اللہ نصیر انجم صاحب سے اگر ہم پوچھ لیں کہ جی نہیں بہت یہ ہے کہ غیر مسلم کیوں قرار دے دیا ہے وہ لمبی داستان ہے اس کا ذکر مذہبی پیمانے پر ہو سکتا ہے بہت ساری بیشیں ہو سکتی ہیں لیکن جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ کیا ہے جس کے ذریعے غیر مسلم انہوں نے کہا کہ کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متلک اور غیر مسروط طور پر آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ غیر مسلم ہے گویا کہا یہ گیا یہ نہیں کہا کہ احمدی خاتم النبین نہیں مانتے ہیں اس کے اندر اقرار موجود ہے کہ احمدی رسول کریم کو خاتم النبین مانتے ہیں اس لئے اقرار دیا گیا ان کے نزدیک گویا وہ کہتا ہے کہ غیر مشروط اور متلک طور پر آخری نبی نہیں مانتے خاتم النبین والا لفظ قرآن شریف کا چھوڑ دیا اور یہ کہا غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے اور وہ اس کا مطلب اس سے تو خود کافر ہو گئے سارے کیونکہ آخری نبی غیر مشروط طر تو سنیوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے مشروط طور پر آخری نبی ہے کیونکہ ان کے بعد ہی سالہ السلام آئیں گے تو مشروط تیرے نے خود کیا اگر کوئی شرط ہے تو رسول کریم نے خود لگائی ہوئی ہے لیکن ہمیں جو غیر مسلم قرار دیا کہیں ہی نہیں کہا کہ ہم خاتم النبی نہیں مانتے اس کے اندر اقرار موجود ہے تو بھائی یہ سوال تو ان سے پوچھیں وہ کیوں ہمیں نہیں مانتے میں آپ کو ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں جو بخاری شریف میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہماری نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح وستقبرا قبلہ تنا اور ہمارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھے وَاَقَلَ زَبِحَةَ تَنا اور ہمارا زبیحہ کھائے یہ تین شرائط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا فَذَالِكَ الْمُسْلِمْ وہ شخص مسلمان ہے اور کیسا مسلمان لَهُ زِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ الرَّسُولِ جس کے ذمہ داری اللہ اور اللہ کا رسول لیتا ہے کہ وہ مسلمان تو خدا کے فضل سے ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو دیگر مسلمان پڑھتے ہیں ہم اسی قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ اور روچ زبیحہ کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں ہمارا زبیحہ وہ کھاتے ہیں تو تینوں شرائط ہم میں مطابق موجود ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان ہیں مزید کسی سارٹیفکیٹ کے ہمیں ضرورت ہے